دوستوں نماز فجر کے فوراں بعد سب لوگ ستر بار یہ الفاظ پڑھ لینا اس ٹیم پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں چھٹکیوں میں کروڑوں آپ کے گھر آ جائیں گے انشاءاللہ جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں وہ گھر دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے شرطیاں مقدر اور نصیب ایک دن میں چمک جائے گا جس شخص کا کاروبار تھپ ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا جو شخص کاروباری اعتبار سے دولت کی وجہ سے رزق کی وجہ سے پریشان ہے اس شخص کو چاہیے یہ میرا بتایا ہوا عمل نماز فجر کے بعد پڑھ لے یہ کلمات جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ شخص ہر نقصان سے بچ جائے گا ہر پریشانی سے بچ جائے گا ہر مصیبت اور دکھ سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا وہ ظالم ظلم سے بھی محفوظ ہو جائے گا کوئی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا ہر جگہ پر اس شخص کو کامیابی ملے گی کوئی بندہ اس کے نقصان نہیں پہنچا سکتا کاروبار کرے گا تجارت کرے گا اس کو دگنا منافع ہوگا اور اس کے مقدر کا ستارہ گردش میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی برقت سے صرف ایک دن کے عمل سے صرف آپ نے نماز فجر کے بعد اس کو قصرت کے ساتھ صرف ستر بار پڑھ لینا ہے اسی دن کے اندر ہی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوگا آپ کو عربوں کا فائدہ ہوگا جو آپ کو کئی بڑے بڑے وظائف سے بڑے بڑے عملیات سے فائدہ نہیں ہو رہا آپ اس عمل کو ایک دن آپ جہاں پر کہیں ہفتے عمل پڑھتے رہتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں اگر ایک دن اس وظیفے کے نام کر دیں اسے میرے بتائے ہوئے عمل کے نام کر دیں یقین جانے آپ کی دنیا اور آخرت سبر جائے گی مقدر چمک جائے گا کاروبار کھل جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ لوگ آپ کی نسلیں آپ پر رشت کریں گی آپ کو دعائیں دیں گی آپ کی نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے بہت سے لوگ یہ بات کہتے بھی ہیں وظائف سے رزق کیسے مل جاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس عمل کو کریں آپ کو یقین ہو جائے گا اور آپ خود کہیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ مجھے فلاح وظیفے نے مالا مال کر دیا فلاح وظیفے نے مجھے عرب پتی بنا دیا فلاح عمل نے مجھے قرونوں کا مالک بنا دیا میں نے فلاح وظیفہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرم کے دروازوں کو کھول دیا رزق میرے اوپر کشادہ فرما دیا جہاں جائیں گے کامیابی ملے گی مقدر آپ کا ایسے چاند کی طرح سورچ کی طرح روشن ہو جائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا ناظرین ان الفاظ کے ساتھ ہی یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو ہم سورت القریش کہتے ہیں آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل ضرور دیکھے گا کیونکہ آج میں ایک قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ ہر شر سے محفوظ اور حصار بنا دے گا دیواریں کھڑی کر دے گا کوئی مشکل کوئی مسئبت آپ کے قریب نہیں آنے دے گا خواتین بھی عمل کو کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اس عمل اس صورت کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے اگر آپ کا کوئی دشمن ہو آپ کی جان لینے تک طلا ہوا ہو اور ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہو اور کہیں سے بھی آپ کو اس سے جان چھڑانے کا چانت نظر نہیں آ رہا ہو آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یقین جانے آپ اپنے دشمن کی چیخیں سنیں گے آپ اپنے دشمن کی پکار سنیں گے وہ کیسے آپ سے معافی مانگتا ہے یہ بڑا نہایت ہی مجرب عمل ہے جو بچے سک جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں دبلے پتلے ہو جاتے ہیں آپ ان کے لیے بھی اس صورت کا ایک خاص عمل ہے وہ میں بتاؤں گا یقین جانے مکھن کے اوپر آپ نے دم کر کے وہ مکھن مچھے کو کھلا دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ دینوں کے اندر موٹا تازہ خوبصورت اور گال بھی موٹے موٹے خوبصورت یوں سمجھیں کہ گولو مولو ہو جائے گا اس طرح یہ عمل آپ کو کاروبار کے اندر بھی اتنی ترقی دے گا آپ کا حسن بھی نکھرے گا اور آپ کی عزت بھی بڑے گی آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا فرمائے گا یقین جانے میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب کوئی بندہ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ ان عملیات سے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ مجھے کمین یا پھر ای میل کر کے یا نمبر پر میسیج کر کے بتاتا ہے کہ میں نے آپ کی فلا ویڈیو دیکھی اور آپ نے جو عمل مجھے بتایا اللہ پاک نے بس کرم کر دیا بس چھپڑ پھار کر عطا فرما دیا کہا کہا سے رزق برستا ہے مجھے پتا نہیں چلتا میرا دل تڑپتا تھا کہ میں تب خانے کعبہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کروں گا میری سیلری تو بیس تیس ہزار تھی کس طرح سے میں لاکھوں کا عمرہ کر سکتا ہوں لیکن وہ رب مسبب الازباب ہے اس نے ایسے ازباب بنائے ایسے دروازے کھلے کہ بس اب مجھے چاروں طرف سے رزق مل رہا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہو وہ کام بنتا چلا جاتا ہے جس چیز پر انگلی رکھتا ہوں وہ سونا بن جاتی ہے اللہ پاک نے نصیب کو اتنا دراز کر دیا بس میں اس عمل کو پڑھتا ہوں اور تقبر سے بچتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پریزگار ہو جاؤں اور اللہ پاک مجھے نوازتہ دیتا ہے اتنا نوازتہ ہے کہ اگر میں پورے سالوں سال اپنے خاندان کو بیٹھا کر تین وقت کا کھانا وہ بھی اچھے انداز میں جیسے شادی بیعوں میں ہوتا ہے وہ رضوانہ بھی کھانا کھلاؤں تب بھی رزق ختم نہ ہو اور اللہ پاک مجھے اور زیادہ عطا فرمائے گا جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کو کرتا ہے اور پھر وہ مجھے بتاتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں اس وظیفے سے پائدہ ہوا اور جو عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یقین جانے آپ سارے میرے لئے دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں گے اس لئے آپ کو یہ عمل یہ ایسا عمل دے رہا ہوں گے اس عمل کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی ہر جگہ کامیابی ہوگی بس آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بند کاروبار کو کھول دے صرف یہ نیت کرنی ہے اگر نیت نہیں کریں گے بغیر نیت کے پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے دار و مدار صرف نیت پر ہے تو پھر نیت کرنا ضروری ہے اگر آپ کا کاروبار بلکل بند ہے کوئی گاہک نہیں آتے دکان ہے اس پر کوئی گاہک نہیں آتے کوئی رش نہیں ہے سارا دن زلیل و خوار نقصان اٹھا کر گھر آ جاتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں یقین جانے آپ اپنے کاروبار پر جب جائیں گے آپ اپنے کاروبار پر کھڑے ہو کر اس عمل کو شروع کریں گے اتنے گاہک آئیں گے اتنا حجوم آئے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران نہیں جائیں گے ڈاکٹروں کو بھی میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے ان کے پاس کوئی مریض نہیں آتا تھا اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور اس کے برس جو ایک سادہ سا کلینک بنا کے بیٹا ہوتا ہے بس ایسے ہی اس کے پاس شرش ہی نہیں ختم ہو رہا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کرم کیا پھر اللہ تعالیٰ شفاہ بھی دیتا ہے لازمی نہیں کہ صرف اور صرف اتنی ہی بات ہو صرف عمل کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو نہیں آپ کو جو مقصد ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بگ جائے رزگار روزگار آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ہوگا فائدہ بھی ہوگا ترقی بھی ملے گی اروج بھی ملے گا آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس طرح سے کرنا ہے کہ جب بھی صبح کے وقت آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ہر روز بھی کر سکتے ہیں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں صبح کے وقت کریں آپ دوپیر کے وقت شروع کر دیں بس آپ شروع کریں اور انشاءاللہ شام ہوتے ہی آپ اس عمل کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس دن آپ اس عمل کو شروع کریں تو صبح کے وقت باوضو کر لیں جب اپنے کاروبار کے لئے جائیں اپنی دکان کے لئے جائیں آپ گھر سے تازہ وضو کریں اور وضو کر کے دو رقد نوافل حاجات کے پڑھیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ میرا بندگاروبار کھول دے میری ترقی ہو جائے اور ملازمت جو بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے آپ لوگ صرف دو رقد نفل پڑھیں گے اللہ والوں یوں تو ہمیں اور بھی دیگر عیوادات کرنی چاہیئے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کریں اگر ہم ان نعمتوں کا شکر عدا کرنے بیٹھیں تو اللہ والوں دن یہ اور یہ زندگی بھی ناکافی ہے نو علیہ السلام کی عمر لے کر آنا پڑے گا تب بھی ناکافی ہے اللہ پاک نے ہم پر اتنے احسانات فرمائے ہیں تو ہمیشہ اللہ کا شکر عدا کرتے رہیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ایک بار اس چینل کو سبسکرائب کرنے ایسے بہت سے وظائف بہت سے عامل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اللہ والوں کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مسلح پر بیٹھ جائیں اور فجر کی ناماز کے بعد اس عمل کو شروع کر دیں فجر سے لے کے دہور تک درمیان میں جو بھی وقت ہے اس وقت بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں بیسے یہ وظیفہ ہر ناماز کے بعد کیا جا سکتا ہے کوئی ممانعت نہیں لیکن اگر رزق کے لیے روزی روزگار کے لیے کر رہے ہیں فجر سے بہترین وقت نہیں ہو سکتا فجر کے وقت ہی رزقی تقسیم ہوتی ہے تحجد یا فجر کے وقت آپ کریں گے جب بھی آپ لوگ صبح اٹھ رہے ہیں یعنی زہور سے پہلے پہلے کوشش کریں اس عمل اس وظیفے کو کر لیں دو منٹ کا عمل ہے کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے انشاءاللہ سیکنڈوں میں یہ عمل ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے پڑھنا پوری توجہ کے ساتھ ہے پورے دھیان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ سب سے پہلے آج کی میں خوش سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ ضرور اس دعا میں نورانی روحانی دعا میں شامل ہوں اے میرے مالک و مولا چانے کریمی کا واسطہ میرے مولا جو بے روزگار ہے اسے اچھا اور خوشادہ روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے جو بیمار ہے شفاء کلی رسیب فرما دے جو تنگ دست ہے پریشان ہے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں میرے مولا اس گھر پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما دے میرے مولا جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے لیے بیٹی ہوئی ہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے میرے مولا ایک بہترین رشتہ ان کے دروازے پر دستک دے ایسا کمال فرما دے میرے مولا جو میرے بھائی ہیں وہ بھی اچھی لڑکی کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں میرے مولا ان کو بھی اچھے رشتے عطا فرما دے میرے مولا میرے مولا فلسطین اور غازہ کے مسلمانوں کی مدد فرما ایران کی مدد فرما جو لوگ ابھی کفار سے برسارے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کو اپنی حفاظت میں اپنی آمان میں رکھ آمین 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 یا رب العالمین اللہ والوں آپ لوگوں نے ایک بار حصول برقد اور ثواب کی نیت سے آمین کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام گرہ ضرور لکھنا ہے اللہ پاک آپ کی لیے بے شمار کی مدد فرمائے گا اور اس طرح سے آپ کی دعاوں میں شمولیت بھی ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور کسی کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور جب میرے رب کو آمین پسند آ جاتی ہے تو وہ ایک کی نہیں سب کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے کہ جتیمائی دعاوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے اسی لیے ہم نے آپ کی ہی بہتری کے لیے کوشش یہی کریے کہ ہر ویڈیو کے اندر دعا کر دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا ذوق آپ لوگوں کا شوق اور برکتیں سب بڑھتی چلی جائیں تو اللہ والوں آپ لوگوں نے باوزو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رعو فرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر نماز بلد درود ابراہمی پڑھ لیں ایک بات حصول برقد اور سواب کی نیت سے میرے ساتھی پڑھ لیجئے گا اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آلی محمد کما سلیتا علیہ وآلہ آلہ ابراہیم انکہ حمد مجید اللہم بارک علیہ وآلہ آلہ محمد کما بارکتا علیہ وآلہ آلہ ابراہیم انکہ حمد مجید صرف اور صرف سات بار درود ابراہیمی آپ لوگوں نے اول پڑھنا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو ہر تقلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لئے پریشانیوں اور مسائب کا حل رجوع اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہو سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے گا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارہ نہیں اور آپ خساد نہیں چھوڑیں گے نیس اس کے ساتھ بہت زیادہ شکر کی عادت اپنا لیجئے بسا اوقات ہمیں ظاہر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں جبکہ ہر آس سے ہم لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہی ہوتے ہیں تو ایک بار آپ لوگوں نے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جو بھی آپ کا خاص مقصد ہو اس کی نیت کریں اور پھر فوراں سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے باقاعدہ آگاز کر دینا ہے اللہ والوں اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے تعلق ختم اللہ پاک سے تعلق آپ کا جڑ گیا اور جب آپ کا اللہ پاک سے تعلق جڑ گیا تو پھر آسانیہ بھی آپ کے لئے ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ والوں شکر کی اپنی ہمیشہ عادت بنائیں شکر کیا کریں اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بار استغفار ضرور کرنا ہے اور اللہ پاک سے آپ لوگوں نے اپنے لئے مدد مانگنی ہے اور اپنے سگیرہ قبیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے بساوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ جاتے ہیں اور جب ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جائیں تو اللہ والوں ہوتا کیا ہے کہ ہم پر طرح طرح کے مسائب اور پریشانیاں آتی ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے ہم لوگ بہت سارے معاملات میں گر جاتے ہیں اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو پہلے اللہ پاک کو راضی کریے گا اس کے بعد پھر آپ لوگ وزیفہ پڑھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے کون سا وزیفہ پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد آپ لوگوں نے یا رحیمو کا عمل کرنا ہے اللہ والوں یہ میرے رب کی وہ صفت ہے یا رحیم جس سے ہم اللہ پاک کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اللہ پاک کی صفات یا رحیم سے اپنے سگیرہ قبیرہ گناہوں کی بخشش بھی کروا لیتے ہیں اللہ والوں ہمارے دن ہمارے رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے نامہ عمال میں نیکیہ کم ہیں گناہ زیادہ ہیں کیونکہ یہ پر فتن دور ہے فتنوں کا دور ہے اللہ والوں اس دور میں ہم کتنا ہی گناہوں سے بچنا چاہیں لیکن کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ہو ہی جاتا ہے بزا اوقات ہم لوگ سفر میں جا رہے ہوتے ہیں کسی چنچی رکشے میں کسی رکشے کے اندر گانے سنائی دینے لگ جاتے ہیں اس گانے کی وجہ سے ہمارے دماغ میں اپنے وہ پرانے گناہ آنے لگ جاتے ہیں اور ہم بھی گانہ دھورانہ شروع کر دیتے ہیں اس لیے اس محول میں رہنا بہت مشکل ہے اس دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہے کیونکہ اس دور میں گانے باجے بہت عام ہیں جو کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ والوں آپ لوگوں نے یا رحیمو کا عمل پڑھنا ہے کتنی بار کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے ہر بات آپ کو مکمل بتائی جائے گی آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا آج اپنے سینے کا راز آپ کو بتا رہا ہو آج ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی قسمت انشاءاللہ العزیز فوراً بدل جائے گی فوراً آپ کی زندگی میں دولت کا تسان آجائے گا آپ کی زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ نے یا رحیمو کو پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے صرف گیارہ بار الیونگ ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحیمو کو پڑھنا ہے اللہ والوں فجر کی نماز جیسے ہی ہو جائے سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگ جو دعا مانتے ہیں نماز کی یا پھر جو آپ تذبیحات پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی اس کے اندر مزائقہ نہیں لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے اضافتاً پڑھنا ہے صرف اور صرف ایک منٹ یا دو منٹ کا یہ عمل ہے اس سے زیادہ وقت نہیں لگنا اگر آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تو فکر کرنی کی ضرورت نہیں جب آپ کی صبح ہو جائے یعنی زہر سے پہلے 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 اس عمل اس وزیدے کو آپ لوگ پڑھ لیں کیونکہ کوئی کتنا ہی لمبا سونے والا ہو لیکن وہ اتنا تو نہیں سوٹا نا کہ وہ بارہ بجے کی بھی بات اٹھے ایک دو بجے اٹھے اگر کوئی ایسے سوتا ہے تو اللہ والو یہ غلط بات ہے آپ لوگوں کو صبح ہی اٹھنا چاہیے جس طرح سے پرندے اٹھتے ہیں تو اللہ والو آپ لوگوں نے یا رحیمو کو بارہ بجے سے پہلے پہلے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھا اپنے خاص مقصد کی نیت کری عوض باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرا اور پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحیمو کو پڑھا گیارہ مرتبہ اب دوسرے نمبر پہ میرے دوستو بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ اللہ پاک کی ہے صرف ایک نام کا ایک صفت کا وظیفہ ہے یا غنیوں اللہ والو غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک کی راہ میں بھی خرج کرنے والے بن جائے اور اس سے کیا ہوتا ہے اللہ پاک اپنی مخلوق کے دل میں آپ کی محبت پیدا فرماتے ہیں اللہ والو آپ لوگوں نے یا غنیوں کو کتنی بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ہر چیز آپ کو بتائی جائے گی آپ نے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے کاروبار کی ترقی اروج زندگی میں کامیابی حصول برکت کے لئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے آپ لوگ اپنے کاروبار کو ذہن میں رکھ لیں اپنی خواہش کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے قرائے کے گھر پہ رہتے ہیں کوئی دوسرے معاملات ہیں کوئی آپ کو ٹنگ کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے کردو کا بوجھ ہے آپ کے اوپر کوئی بھی اپنے خاص وظیفے کو خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ رب العالمین کا یہ خاص نام یا غنیوں کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب آپ لوگ گیارہ بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ہی یہ اس کے ساتھ کا ہی عمل ہے تیسرے نمبر والے عمل نہیں ہے یہ اس کے ساتھ کا ہی عمل ہے یا غنیوں جب آپ لوگ گیارہ بار پڑھ لیں اس کے ساتھ فوراً سے آپ لوگوں نے تین بار صرف تین بار آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شریف کلمہ پیبہ پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے صرف اور صرف تین بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتنی آسانی سے پڑھ لیا گیا اور کتنی اچھی طرح سے پڑھ لیا گیا با مشکل دس سیکنڈ مجھے لگے اور آرام سے میں نے کلمہ پیبہ کو پڑھ لیا اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے وہ یار ازاکو کا ہے آپ نے رزق اللہ پاک سے طلب کرنا ہے اور آپ نے یہ ذہن منا کر طلب کرنا ہے کہ میرے مولا مجھے کم سے کم ایک سال کا رزق تو آج فراہم کر دے ایک سال کا کم سے کم بنہا توجہ پوری زندگی کی کریں کہ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھ میں ہمیشہ سر تیرے ہی آگے جھکانا چاہتا ہوں اپنی آواز کو تیرے آگے ہی دھیمہ کرنا چاہتا ہوں میں تیرے سا آگے ہی جھکنا چاہتا ہوں تجھ سے ہی مانگنا چاہتا ہوں مخلوق کی محتاجگی سے میں پناہ چاہتا ہوں آپ لوگ جب اس طرح سے اس عمل کو پڑھیں گے یقین کریں یہ وظیفہ تیر بہ حدف ہے اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو یقین کریں دن دگنی رات چونی ترقیہ نصیب ہوں گی اللہ پاک ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو نوازیں گے کہ آپ کو گمان تک نہیں ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اللہ والو آپ لوگوں نے یہ والے عمل یارزاقو کا صرف اور صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب اکیس مرتبہ آپ لوگ یارزاقو کو پڑھ لیں اس کے بعد آخری وظیفہ جو چوتہ عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے آپ لوگوں نے قرآن پاک کی صرف ایک آیت کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے وہ کون سی آیت ہے وہ کون سا وظیفہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے اللہ والو وہ ایسے تین الفاظ ہیں ایسے جادوی تین الفاظ ہیں کہ جب بندہ ان تین الفاظوں کو پڑھتا ہے تو یقین کریں مقدر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان تین لفظوں کا مطلب بھی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ راز ہے اسے لوہ قرآن کہا جاتا ہے صرف تین الفاظ ان تینوں کو ملا کر ایک ہی بنتا ہے نا بس اس طرح سے پڑھنا ہے اللہ والو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی پیشانی پر اپنے ماتے پر پین سے نہیں لکھئے گا بہت سارے لوگوں کو مخالطہ ہو جاتا ہے وہ پین سے لکھ دیتے ہیں پین سے نہیں لکھئے گا اپنی شہادت کی انگلی پر آپ لوگوں نے اس کے اوپر سے اپنی پیشانی پر اپنے ماتے پر لکھنا ہے اگر آپ سے نہ لکھا جائے اپنی خاتون کو کہیں یا پھر اپنے بچوں کو کہیں ویسے خود پڑھ لیا جائے گا شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور الف لام مم پڑھتے ہوئے اپنی پیشانی پر آپ لوگ ستر مرتبہ لف لام مم لکھ لیں اور مد بھی لگا لئے گا مد کے ساتھ لام کے اوپر مد ہے اور مم کے اوپر مد ہے اس طریقے سے آپ لوگ لکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی قسمت کو تبدیل کر رہا ہوگا آپ کی ہی انگلیوں سے آپ لوگ اپنی قسمت کو خود لکھ رہے ہوں گے یہ وہ عمل ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے بس آپ لوگوں نے توجہ دھیان حصول برکت اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے حوالے سے اس وزیفے کو کرنا ہے اللہ والوں بہت سارے لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں شیطان وسوہ سے ڈالتا ہے تیری سیلڈی بیس ہزارے تیس ہزارے گھر کیسے لے گا گھر تو پچاس لاکھ کا ساٹھ لاکھ کا تیس لاکھ کا گھر ملتا ہے کیسے ملے گا اللہ پاک کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ پاک نے چھے دنوں میں آسمان اور زمینوں کو پیدا کر رہا ہے اور یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہم نے اور ہم نے آسمان اور زمین کو چھے دن میں پیدا کر دیا جو رب آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ ایک چھوٹا سا تکڑا زمین کا دینے پر کیا قدرت نہیں رکھتا ہوگا اللہ پاک کے اختیارات پر کوئی شک ہے اللہ والوں صرف توجہ کی ضرورت ہے ایمان کی پختگی یقین کا اجاگر ہونا بس یہ شرط ہے اس عمل کے لیے اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں چھوٹے موٹے تو آپ لوگ اذکار کرتے رہتے ہیں چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑتے رہا کریں اللہ پاک کا غزب تھنڈا ہوتا ہے اللہ پاک کی رضات آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے اور اللہ پاک کے لادلے بنتے جاتے ہیں بچلتے پھرتے استغفر اللہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے گا باقی یہ عمل جو آپ نے صبح کے وقت کرا انشاءاللہ پورا دن آپ کا بہت اچھا جانے والا ہے بہت اچھا سلامتی والا با برقت دن جائے گا اتنا اچھا دن گزرے گا کہ آپ لوگ خود مجھے ہاتھ اٹھا کر دعا دیں گے کہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ایسا وظیفہ بتایا جو کہ تیر بہ حدف تھا ہم نے پڑا اور ہمارے معاملات بہتر ہو گئے ہماری زندگی میں انقلاب آ گیا ہماری زندگی میں آسانیہ ہو گئی بس یقین کریں یہ ایسا عمل ہے اللہ والوں اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا جو اول پڑا وہی آخر میں پڑھ لیے گا پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریے گا اپنے اس بھائی کے لیے بھی دعا کریے گا اور امت محمدی کے لیے بھی دعا کریے گا غازہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایران کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریے گا ہمارا بحیثیت مسلمان ہونا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہم لوگ دعا لازمی کریں اپنی دعاوں میں اپنے والدین کو اپنے رشتداروں کو اپنے ہمسائیوں کو اور تا امت مسلمہ کو شامل دکھیں کیونکہ جس بندے کے دل میں امت کا درد ہوگا نبی پاک کی شفاعت اس کے اوپر لازم انشاءاللہ ہو جائے گی اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اللہ پاک کے نینیانوے ناموں میں سے کوئی دو نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے آپ کو ہمیشہ دن دون راچونی ترقیہ اور برکتیں عطا فرمائے ہمیشہ اپنے والدین کا فرما بردار رکھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ